اٹک جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے بشرا بی بی کہتی ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی جو ہے وہ بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں بیان حلفی بھی جمع کرا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے اور بشرا بی بی کا سپریم کورڈ میں بیان حلفی بشرا بی بی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے کی درخواست سپریم کورڈ میں دائر کی گئی سپریم کورڈ میں بشرا بی بی کی جانب سے بیان حامد خان ایڈوکیٹ نے جمع کرایا بشرا بی بی کا بیان حلفی سیویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا کئی مشکلات اور مسائل کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی بشرا بی بی نے یہ بتایا اٹک جیل میں چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے بشرا بی بی نے کہا کہ چیئرمن پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرہ ہے بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں بیان حلفی بھی جمع کرا دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے بشرا بی بی نے یہ کہا کہ سپریم کورڈ میں بیان حلفی جمع کرایا اور بشرا بی بی کی جانب سے بیان حلفی جمع کرانے کی درخواست سپریم کورڈ میں دائر کی گئی سپریم کورڈ میں بشرا بی بی کے جانب سے بیان حامد خان ایڈوکیڈ نے جمع کرایا بشرا بی بی کا بیان حلفی سیویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا اور کئی مشکلات اور مسائل کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی بشرا بی بی نے یہ کہا اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے اور چیئرمین پی ٹی آئی کی ایلیا بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں بیان حلفی جمع کرا دیا چیئرمین پی ٹی آئی کا وزن بھی کم ہو گیا ہے اور بشرا بی بی نے سپریم کورڈ میں بیان حلفی جمع کرایا اور بشرا بی بی کے جانب سے بیان حلفی جمع کرانے کی درخواست پر سپریم کورڈ میں دائر کی گئی اور سپریم کورڈ میں بشرا بی بی کے جانب سے بیان حلفی حامد خان ایڈوکیڈ نے جمع کرایا بشرا بی بی کا بیان حلپی سیویلین کے فوجی ٹرائل کے خلاف درخواستوں کے کیس میں جمع کرایا گیا بشرا بی بی نے بتایا کہ کئی مشکلات اور مسائل کے بعد 22 اگست کو اٹک جیل میں ملاقات کی اجازت ملی اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے